بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکیٹ نے پریویس کلوزنگ سے پچیس ڈالر اوپر کلوزنگ دی ہے جو کہ مارکیٹ کا ہائی بولش مومنٹم ظاہر کر رہی ہے آج کے اگر بات کی جائے تو مارکیٹ یہ پوائنٹ آف انٹریسٹ ہے انیس سو اکتیس مارکیٹ انیس سو اکتیس کی طرف آئے اور ریورسل سائن بنائے تب ہم مارکیٹ کو بائے کی طرف دیکھ سکتے ہیں اگر مارکیٹ نیچے آئے تو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ آج انیس سو آٹھ اپنی سپورٹ کی طرف آ سکتی ہے انیس سو آٹھ سے مارکیٹ پھر بولش ہو سکتی ہے اور آج کی مارکیٹ کی جو ریسسنس ہے وہ انیس سو بہتر ہے تو جو چانسز نظر آ رہے ہیں مارکیٹ کے مومنٹم کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ آج انیس سو بہتر کو جو کیس کی ریسسنس ہے اس کو ٹچ کر سکتی ہے مزید ہم اس کو دیکھ لیں جی اگر ہم مزید اس کو دیکھیں تو مارکیٹ کا یہ آرڈر بلاک تھا اب بریکر بلاک ہو گیا ہے مارکیٹ اس کو رسپیکٹ دے گی انیس سو کتیس سے لے کر انیس سو چوبیس تک یہ ہمارا اچھا بائے زون ہے اگر مارکیٹ اس زون میں آتی ہے ریورسل کنفرم ہو جاتا ہے تب ہم مارکیٹ میں بائے کی طرف بیٹھ سکتے ہیں اگر ہم سیل میں بیٹھنا چاہیں تو یہ مارکیٹ کا جو زون ہے یہ سارے کا سارا یہ شروع ہوتا ہے انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو اٹھتر تک جاتا ہے یہ سارے کا سارا سیل زون ہے لیکن چاند سے جو نظر آ رہے ہیں مارکیٹ آج اس کو بریک کر کے نیکس زون میں جائے گی آرڈر بلاک زون میں اور ایف وی جی زون میں جو کہ انیس سو بیاسی سے لے کر انیس سو نوے کے درمیان ہے تو یہ سات آٹھ ڈالر کا زون ہے مارکیٹ اگر اس زون میں جائے یہ ہمارا سیل کے لیے اچھا زون ہے انیس سو بیاسی اور انیس سو نوے کے درمیان سے اگر ہمیں کنفرم ہو جائے مارکیٹ بیرش میں آ جائے مومنٹم شفٹ کر لے تب ہم مارکیٹ میں سیل کی طرح بیٹھ سکتے ہیں مزید ہم چھوٹے ٹیم فریم میں دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ کی کیا پوزیشن ممکن ہے جی ٹیٹرز ای اچھ فور کا چارٹ ہے اگر ہم اس میں مارکیٹ کی پوزیشن کو دیکھیں تو مارکیٹ نے یہ لیکوڈٹی چھوڑی ہے جو کہ انیس سو اٹیس کا پوائنٹ ہے مارکیٹ اچھ فور میں اس کی طرف آئے اور اس کو رسپیکٹ دے پھر مارکیٹ بلش ہو جائے لیکن بہترین جو پوائنٹ ہے وہ انیس سو پچیس کا پوائنٹ ہے انیس سو پچیس کی طرف آئے کیونکہ مارکیٹ نے جب اس کو بریک کیا ہے جس کو ہم بریک اف سٹرکچر کہہ سکتے ہیں تب مارکیٹ نے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اس زون کو جو انیس سو چوبیس پچیس کا زون ہے تو زیادہ جو نظر آ رہے ہیں پوائنٹ اچھا ہمارا جو بائے زون ہے وہ انیس سو پچیس ہے اور اس میں مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں تو انیس سو پندرہ اور پچیس کے درمیان سے اگر مارکیٹ ہمیں بلش نظر آئے تب ہم مارکیٹ میں بائے کی طرف بیٹھ سکتے ہیں اور ان حالات میں بہترین چیز یہی ہے کہ آپ مارکیٹ میں بلشی بیٹھیں سیل سے آوائیڈ کریں جب مارکیٹ دو ہزار کے اوپر کراس کرتی ہے تب ہم مارکیٹ میں بیرش کی طرف بیٹھنے کی کوشش کریں گے پھل ہر مارکیٹ میں بلشی تلاش کریں جی ٹریٹرز ایچ ون کا چارٹ ہے اگر ہم اس میں مارکیٹ کی پزیشن کو دیکھیں تو مارکیٹ اپنے انٹرنل سٹرکچر میں ہے یہ والا مارکیٹ کا ہائی تھا اور یہ مارکیٹ کا لو تھا 1935 تو مارکیٹ اس کے درمیان سٹرکچر جو ہے وہ بنا رہی ہے تو جب تک مارکیٹ 1945 کے نیچے ایچ ون کی کلوزنگ نہ کرے تب ہم مارکیٹ میں بلشی ہیں اور جب تک مارکیٹ 1957 کے اوپر کلوزنگ نہ دے تب ہم مارکیٹ میں بیرش ہیں تو اب کی صورتحال میں اب ہم کیا دیکھ لیں کہ مارکیٹ اگر 1938 کے پاس آئے اور ریورسل بنائے تو ہم بائے کی طرف بیٹھ سکتے ہیں اور مزید اگر نیچے آتی ہے تو یہ بہترین زون ہے 1936 اور 1935 کا 1935 اور 1936 میں کیونکہ یہ ہمارا ایچ فور میں بھی بائے زون بنتا ہے اگر اس میں مارکیٹ آئے تو یہ ہمیں اچھا ریورسل دے سکتا ہے اور اس کا ٹارگر پھر 1972 ہو سکتا ہے تو ٹیٹرز اس کا خیار رکھ کے آپ آج کی ٹریڈ لے سکتے ہیں موسیقی 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 دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ